اسلام علیکم ناظرین جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کچھ انٹیویوز ایسے ہوتے ہیں جو فلیش نیوز کی طرح ہوتے ہیں بلکہ کیونکہ بارش ہو رہی ہے بارشوں کا موسم ہے تو فلیش فلڈز کی طرح ہوتے ہیں مگر جو چیزیں جن کو ہم انٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہوتے کئی دفعہ ان سے بھی ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ہمارے دراصل مہمان آئے ہوئے ہیں لندن سے یوکے سے مہمان آئے ہوئے ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں ویلنگ ویز ایک ایسی فسیلیٹی ہے جہاں پہ نشے کے مریضوں کا علاج بھی ہوتا ہے بہالی کی طرف بھی ان کو لے کے جائے جاتا ہے اور ساتھ میں اس کا چولی داون کا ساتھ ہے کہ جب نشے کا کوئی مرض میں شکار ہوتا ہے تو ساتھ میں کوئی نہ کوئی سائیکیائٹرک نفسیاتی علنیس بھی ساتھ چل رہی ہوتی ہے ایسا این ممکن ہے تو ہمارے پاس کیونکہ پاکستانی ایکسپیٹریٹ جن کا تعلق دراصل پاکستان سے ہے پیدائش کے حساب سے مگر پھر اس کے بعد جو ہے اپنی تعلیم کے لیے اور پھر اپنی پروفیشنل ایکسپیٹیز میں دنیا بھر میں اپنا لوہا بنوانے کے لیے ہمارے ایسے بہت سے پاکستانی ہیں اور ان میں ڈاکٹرز کی بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد ہے جو کہ اس وقت امریکہ یا یوکے میں یا دوسرے یورپین کنٹریز میں جہاں بھی گئے آسٹریلیا گئے وہاں پہ انہوں نے اپنی کامپیٹنس کی وجہ سے اور اپنے پروفیشنلزم کی وجہ سے پاکستان کا جھنڈا بلند کیا نام بلند کیا اس وقت خواتین و حضرات ہمارے ساتھ جو موجود ہیں کل اگر پروگرام آپ نے ویلنگ ویس پہ دیکھا ہو تو ان سے ملاقات ہوئی تھی ہم نے ان سے ان کی ذاتی زندگی کے مطالق بھی پوچھا تھا اور ہم نے جو ان کی پروفیشنل ایکسپیٹیز ہیں ان کو بھی ٹچ اپون کیا تھا کیونکہ دہائیوں کی بات یا اپنے کرنے کے ربہ صدی سے بھی زیادہ کی بات more than 25 years جو ہے ڈاکٹر اس وقت ہمارے ساتھ کنسلٹن سائیکیٹریسٹ جو ہے ڈاکٹر رہیل کریم موجود ہیں میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو سٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں آپ کا بہت مشہور ہوں میں آپ کا بہت دل سے تینکیو بولتا ہوں کیونکہ آپ نے اپنی شورٹ وزٹ میں ہمیں ٹائم دیا جو آج آپ ہمارے ناظرین سے گفتگو کریں اس سے بہت سے لوگوں کو انسائٹس ملیں گے اور بلکہ کچھ ایسے پیشنٹس میں ہوں گے جن کو جب آپ پاکستان میں تھے نائنٹیز میں تو وہ ان کو بھی روائیول ہوا ہوا گا کہ یہ تو وہی ڈاکٹر رہیل کریم اور گو کہ آپ لندن سے آتے جاتے رہتے ہیں you keep in touch that's very kind of you ہمارے ساتھ آج سٹوڈیوز میں جہاں ڈاکٹر سادیا اکرم بھی موجود ہیں she's a budding psychiatrist she has recently joined Willingways میں آپ کو Willingways کے فورم پہ اور آج اس پرگرام میں Dr. سادیا خوش آمدیت کریں thank you so much for inviting ڈاکٹر ساب آج جو ہم گفتگو کرنے والے ہیں اس میں سب سے پہلے تو میں آپ سے ریکویس کروں گا کہ پھر سے لوگوں کی ریکال کے لی اپنا ایک بریت سا تعروف کرا اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کے پرگرام میں ناظرین کو بتاؤں اور آپ سے بھی ریکویس کروں گا اور ڈاکٹر سادیا سے بھی کہ ہم بائپولر ڈس آرڈر کے مطالب بات چیت کریں گے تو پہلے آپ کا تھوڑا سا تعروف let me thank you for giving me another opportunity to be here تھوڑا سای public interest کا بھی issue ہے awareness کا بھی issue ہے to cut a long story short سای مت quarantine میں اترانی رہا ہمیں گناہ میں گرIch ڈاکٹر کو کی جایترانی رہا ہے میں ڈاکٹر ساہترانی رہا ہے میںенپک ٹھے میں بتاؤں گرشید میں دیگر sگیترانی رہا ہے اور پھر میںarse میں گر объясню there with the National Health Service for the last 17-18 years. I have two practices in my own time. ایک practice ہے میری Manchester میں اور دوسری practice ہے Haarley Street میں اور تیسری practice میری ہم سوچ رہی ہے کہ اس کو revive کیا جائے لاہور میں اور زہر ہے آپ کا پیار اور صداکت صاحب بھی پیار اس میں شامل رہے گا. سریجا جانب ہے. سریجا جانب ہے. اس کے ایسے رہے پر کلی کاری کے لیے افتاد من فیضا ہے میں صورتہ دیگل کی دیگل کو کمیترانا تھا پر کلی کلی کنیم جن، پر مجھے دیگل کو ایک دیگل آجونک نہیں ، نا فیضاً پر کلی کلی کنیم این کلی کنیم بسید تو میں ہے کہavasład بگر ہ Goddess کو ایک سہیک جانب بگر جمع امين کلی 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 کنیم کنیم کلی کا سایر گرگم ڈانچ ہوں۔ جو وہ مجھ سے ملک ہے، کچھ برای طور قبر اٹھام اچھی جن جانبتوں میں مجھ سے ڈالچہ میں ایک مجھے مجھے گئے میں میں جانب مجھے گئے مجھے گئے مجھے گئے اس علاقے میں اسوامی طور پر تماما بھائیں اے میںUL چاہاں تماما بھائیں look at what we need to discuss today so people can benefit from it. سر ایک چیز میں اس سے پہلے کہ آپ مزید اس کو elaborate کریں اور میں ڈاکٹر سادیا سے ریکویسٹ کروں کہ وہ آج کے ٹاپک پر آپ سے سوال کریں میں ایک اور چیز جس میں آپ بہت زیادہ اپنی پریکٹس میں آج کل involved ہیں انگلینڈ میں یوکے میں میں اس پہ بھی آپ کی رائے چاہوں گا کیونکہ اس کا آج کے ٹاپک سے کنیکٹ بنتا ہے. جی سر سر جو میڈیکو لیگل ایشیوز ہوتے ہیں. جی. اور جو سائکیٹری کی ایسی سائیڈ ہے جس میں کوئی لیگل ایشیوز بھی بن جاتے ہیں. جی. میں چاہوں گا کہ جو اس میں آپ کی انپٹ ہے اور جو آپ کا اس میں رول ہے اس وقت. جی. آپ اس پہ بھی بات کریں اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو موڈ مزاج کا اوپر نیچے ہو جانا ہے وہ کتنا اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے کہ کوئی شخص زندگی میں لیگل اور کرمینل ایشیوز میں پھنچ جائے یہ دو میرے سوال ہیں پہلے آپ کی جو انوالمنٹ ہے مدیکو لیگل اور ساکیٹری کا جو کنیکٹ ہے اور یہ موڈ مزاج کی اوپر نیچے ہونے سے فیملیز میں اور انڈویجولی وہ کس طرح سے لیگالیٹی کے امبیٹ میں آ جاتے ہیں. بلکل سے I think this is a wonderful question the first bit ایک تو ہمارے ہاں ڈیویلپٹ نہیں ہے مدیکو لیگل سرویس میں آپ کو ایک example دوں کہ کوئی ذینی بیمار اگر کوئی what shall I say شکریہ بارد thank you very much بڑی میرے باری سر دودھ لے لیں دودھا پیڈ کر لیں وہ کٹ کر لے گا جی جی ہم وہ mean well بات بھی ہو رہی ہے ہماری اور چائے بھی ہم سرف کریں اور یہ ایک ایسی نشست ہے جس میں ہم informally گپشب بھی کر رہے ہیں very kind اور ساتھ میں جو ہے ناظرین جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے اور زبیر بھائی کی چائے جو ہے وہ ریفیوز نہیں کی جا سر دودھا پی فائی سٹار سرویس جی زبیر بھائی کی چائے thank you شکریہ بار اچھا سر آپ ہمیں بتا رہے تھے میڈی کو لیگل سرویسیز جو ہیں ان کے مطاللک یہاں پہ کچھ ویلڈیویلپ نہیں ہے جا اس میں ایسا ہے کہ انگلین میں جب ہم اکثر جو مریز شدید ذین بیماری کا شکار ہوتے ہیں ان میں ایک چیز ہوتیز سے میں کہتے ہیں thank you exter hm so sometimes when they are very unwell they do not realise that they are unwell but we have to nevertheless see whether they are arenies to themselves or to others or to the wider public or whether they are at risk of further deterioration as regards to their illness تو وہاں یہ mental health act 1983 میں آیا تھا جو کہ ہمیں apply کرنا پڑتا ہے and psychiatry is one of the only specialty or one of the specialties that is governed by law اس کا اپنا mental health act ہے جو کہ بڑا extensively revise ہوتا رہتا ہے after every few years so this is essentially to protect patients ہمارے ہاں چونکہ سلسلہ تھوڑا سا فرق ہے mental health act ہے تو بھلے لیکن اس کی application نہیں ہے تو میرا جہاں primary ایک بڑا area of special interest ہے is to look at people who are suffering from severe and enduring mental illness who may or may not have committed a crime and their interface with the judicial system جیسا ہے ٹھیک تو بڑا human سا system ہے وہاں ملکوں میں اگر کوئی ایک ذہنی بیمار ہے اس نے کوئی let's say قتل کیا ہے یا اس سے ہو گیا ہے قتل تو قتل کو ہم intent کے ساتھ link کرتے ہیں تو اگر کوئی ذہنی بیمار ہو شدید ذہنی بیمار ہو تو وہ intent نہیں بنا سکتا یعنی کہ نیت نہیں اس کی ہوتی to cause harm to others اور جہاں intent نہیں ہوتی تو پھر وہ law اس کو first degree murder کو manslaughter میں convert کر دیتا ہے اور لہٰذا پھر اس کو بجائے کہ آپ پریزن میں بھیجیں اس کو secure hospitals میں بھیجتے ہیں جہاں ان کا علاج ہو سکتا ہے اور جب وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو وہ ریلیز ہوتے ہیں اوریں ۔ جو ہے جو ہے دیویلز ایڈوکیٹ ایسے لوگ جو مانت کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ سی کھوپیت کہ لیں سوشوپیت کہ لیں کرائیم قتل کرنے سے چھوٹے پہ ہم آ جاتے ہیں سیکشوال ابیوز کر رہے ہیں ریپسٹس ہیں یا پیروفائلز ہیں یا فور دارٹ میٹر جو ہے انہوں نے کوئی اور کمپلسیو جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر رہے ہیں جسے نقص امن ہو رہا ہے اور پھر وہ سہارا لے لیتے ہیں اس چیز کا کہ ان کا تو سائیکیٹرک ڈیسورڈر ہے وہ دیکھیں جی وہ ہیلی تیند پر فیسوسوسوس اور انہوں نے پیرزن کنیج جنگی وہ پیرزن سوچے پرزن پیرزن 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 میں پیرزن میں پیرزن سوچے پیرزن بیٹر ہلا ہے وہ پوری ان کو پیرزن 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 ہوتی ہیں ان کی وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اک دفعہ آپ نے انتر ویو کر لیا چونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں انگلین میں اور ملکہ what shall I say, their past illness history تو expert کا تو مطلب یہ ہی ہے کہ ان دو چیزوں میں distinguish کر سکے ٹھیک ہے سزا اور جزا تو یا تو اللہ میانے دینی ہے یا اس کے بعد ججنے دینی ہے ٹھیک ہے so our role is not to decide whether he is guilty or whether he has done it deliberately my role through very extensive training and the reports are sometimes as 25-30 pages long and sometimes you have to interview them several times and you take into consideration all the other information that is provided to you آپ نے دود کا دود اور پانی کا پانی کر دن ہے یہ باندہ واقعی mental problem کا شکار ہے مسادیا بس ایک دو منٹ then he will be all yours جیسے وہ جیوری میں ہی ہوتا then he will be all یہ میں صرف ایک دو باتیں ہیں ہی شروع شروع میں ہمیں پوچھ لو سر میں منٹل ہیلتھ کی بات ہو رہی تھی وہ کرنی ہے آپ نے مجھے پتہ بیتابی ہے مگر یہ تھوڑی سے ایک دو باتیں ہیں میں پوچھ لو ٹھیک سب اسی پیرائے میں میں ایک بات ہوں یہ مجھے کلیریٹی ہو گئی کہ آپ کا یہ رول ہے کہ جو شخص اگر وہ مجرم ہے اس نے جان کے کیا ہے تو اس کو اس طرف چلا جائے کہ سچ مچ سزا ملے بلکل سب اور جس کے ذہن کے مسئلے ہیں اس کا علاج ہوں یہ مجھے سمجھا گیا سر ایک سوال کیونکہ ہمارا ری ہیب سینٹر ہے ہمارا نشے کے مریضوں سے علاج کا سلسلہ ہے اور اس سے بہت سی فیملیز ڈسٹرب ہوتی ہیں بہت سی لوگوں کی زندگیاں وہ خراب ہو جاتی ہیں خاص طور پر وہ ینگسٹرز ہوتے ہیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ایس سائکیٹریسٹ رول ہے اور یہ جو ہے اس میں جو ڈرگیز ہوتے ہیں جو سٹریٹ پہ پششرز ہوتے ہیں اور جو یوزرز ہوتے ہیں یا ابیوزرز کہہ لیجے ان کو آپ کس طرح ڈیفرینشیئٹ کرتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کے کالے دھندے سے بچ کے وہ بھی سائکیٹرک ٹریٹمنٹ لے سکیں کیونکہ یہ کوئی ہم پرسے کریکٹر ڈس آرڈر نہیں کہتے الکولیزم ہو یا ڈرگ یوز ہو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی ڈیزیز ہے میں آئے کانوٹ ڈسگری ویٹھو دیر بیماری تو یہ جی بالکل ہے اور دیرز لیٹرچر سجیسٹنگ کہ اس میں بھلے کسی حد تک جنیٹک کانٹریبوشن بھی ہے اور اس میں انوارمنٹ کا بھی ایک مجر رول ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو سبسنس مسیوز کہلیں یا نشہ کے مریضوں کو کہلیں ان کے نیچے انڈرلائنگ منٹل علنس ہوتی جیسے کہ آپ کوئی لگزوٹرنیل یا زینکس لوگ کھا لیتے ہیں زینی سکون لینے کے لیے صرف خواتین گھرکی بلکل صحیح ہے بلکل اسی طرح lots of young people اپنی suffering کو alleviate یہ کام کرنے کے لیے they start off with alcohol or they start off with soft substances allegedly soft substances like cannabis اور پھر ظاہر ہے وہ ایک دلدل میں فس جاتے ہیں ان کا جسم dependent ہو جاتا ہے تو وہ ذینی بیماری کہیں گم جاتی اور جو anion جیسے layers یا rings ہوتے ہیں سر ان چھل دے جو اندروں تکشی نہیں نکلدہ بلکل صحیح ہے بل نہیں نکلدہ لیکن وہ layers جیڑی ہیں گئی نا سر اکھا نوی پیندہ ہے تو روندہ برہندہ بندہ 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 بس سر یہ unfortunate illness ہے لیکن but you have to peel the anion in a way professional آدمیا کام ہی ہے کہ anion کی layers کو ایسے ہوتارے کہ he then gets to the crux of the matter which is the pearl which is the ring inside the pearl inside the onion so skill or expertise or knowledge جو ہے it allows you to reach to the core of the problem crux absolutely so you then first take them off all the drugs and then you left with a certain picture اور پھر وہاں سے صحیح psychiatric assessment شروع ہوتی ہے کیونکہ نشہ سے پھر وہ ساری چیزیں جو ہیں چاہے وہ bipolar illness ہو schizofrenia ہو یا شخصیت کے problems ہو یہ انٹر فیس ہوتا ہے نظر آتا ہے absolutely یہ انٹر فیس بالکل ہے but یہ انٹر فیس جب نظر آ سکتا ہے when people have abstained from using illicit substances when they are clear and then you can get to see the real picture Dr. Saadia آپ سے سوال کرنے کے لئے she's all charged up and ready to take off I won't be stopping her anymore it's all you the witness is all yours Dr. Saadia very happy to answer جی سر جیسے کہ ابھی ہم اس mental health کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے تو میں یہ جانا چاہتی ہوں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک expert ہی بتا سکتا ہے کہ کونسا انسان کس قسم کی mental illness یا psychiatric illness سے سپر کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں یہ جانا چاہوں گی کہ میں ایک سنا ہے Bipolar Disorder آپ Coffee Common بھی ہے یہ کیا ہے South North Pole کا یہ Bipolar Disorder کیا ہے یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا پہلے میں I'll go to the first bit of your question جی سر جیسے جی اسیت جو آپ کو مجھے جانا چاہے جی سر جیسے لیکن ایکسپر کی کولیفکیشن جو دکھ لہیں چاہیے جیسے 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 مینر ہے کیا وہ اس مریض کے لئے واقعی وہ موضوع دوکٹر ہے تو ہمارے ہاں ایکسپرٹس بہت سارے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے which is including non-medical people بیرکل سار ٹھیک ہے جی اس میں فیتھ ہیلرز بھی ہیں جن نکالنے والے بھی ہیں دم دروت کرنے والے بھی ہیں پیر فکیر بھی ہیں بیرکل اجاز ساب کی لینگویج میں دوں تو کٹ چارنے والے بھی ہیں to get rid of the genes and all so you ought to be very very careful and you must do your homework of who is an expert میری یہ بڑا ایک basic sa سوال ہے بائپولار illness کے بارے میں تو میں آپ کو بتائی دوں گا لیکن اس چیز کے بارے میں لوگ نہیں سوچتے وہ سوچتے ہیں کہ یہ بس تو do your homework before you select someone ٹھیک ہے رہا بائپولار illness سر بات سنیں جی سر ڈاکٹر راہیل ہمارے ملک میں جب لوگوں نے خربوزہ خریدنا ہوتا ہے نا سر تو وہ ریڈی پہ کھڑے ہوکے نا سونگ دیں اس کو انہوں سونگ دیں سر کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں یہ مٹھا نہیں ہوئے گا پھر راکھ سن دیں پھر دو اچھا یہ تربوز خریدنا ہوئے نا miss آپ چینہ میں رہی ہیں تو آپ کو بتائیں وہاں بڑے بڑے تربوز ہوتے ہیں جی وہ میں ٹیسٹ کروا دیتے ہیں یہاں بھی تاکی لگواتے ہیں اچھا میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں ڈاکٹر راہیل کریم کی بات کو میں سیکھنڈ کر رہا ہوں کہ ہم نے فروٹ خریدنا ہو تو ہم اتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں بیلکو سر تو یہاں پہ جس کے پاس ہم نے اپنا ذہن ایک طرح سے گر بھی رکھنا ہے بلکو سر ہمیں ایکسپرٹ چوز کرنے کے لیے بہت پریسائز ہونا چاہیے اپسلوٹلی ہمیں اچھا ایکسپرٹ ہوگا تو ہیلتھ آؤٹکمز ہوں گی بیلکو سر ہیلتھ آؤٹکمز ہوں گی تو پڑکٹیویٹی اپرووگی پڑکٹیویٹی اپرووگی تو ماشا جنری بہتر ہوگا وہ شخص بہتر میننگفل اگزیسٹنس اپنی گزار پائے گا اور اللہ میں نے چس چیز کے لیے اس کو پیدا کیا وہ اس رول کو فلفل کر سکے بیلکو سر سو ایمید there's a lot at stake in all honesty یہ بظاہر جو ایک اندویجول نظر آتا ہے ایک مریض نظر آتا ہے اور انتر اکشن اس کا ایک منتال ہلتھ کیر گیور سے رہا ہوتا ہے بظاہر یہ یہ two individuals ہوتے ہیں بات it has درست درست اور بیپولار بیپولار نورل سالل چکے تو ایمید بیپولار بدأ کیا بیپولار 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 لاؤس اف انٹریسٹ ہے لاؤس اف موٹیویشن ہے لاؤس اف ڈیزائر ہے لاؤس اف سیکشویلیٹی ہے کچھ لوگ بہت امیر لوگ اس سٹیج میں ایسا فیل کرتے ہیں کہ میں پرس تو کچھ ہے ہی نہیں میں تو بہت غریب ہو گیا ہوں کچھ بہت ایکسٹریم اگر لوگ سمجھتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ دنیا گھومنی بند ہو گئی ہے وقت رک گیا ہے بلکل تو اناپروپریٹ گلٹ آ جاتا ہے کہ بھئی انہوں نے چونٹی پہ پاؤں رکھ دیا تو ان کو لگا کہ میں نے دنیا سب سے بڑا گناہ کمیٹ کر لیا تو بیولوجکل سمٹمز ہوتے ہیں دپریشن کے تو اس کو ہم ایک پول میں رکھتے ہیں ٹھیک تو دوسرا پول بالکل opposite ہے اس کا جہاں ہم اداسی کی جگہ طبیعت میں چرچڑا پان یا کریکٹریسٹیکلی کئی دفعہ وہ بہت تیز یا بہت خوش ہو جاتے ہیں جیسے جہاں سب سے پہلے بات ہو رہی تھی they start to feel on top of the world they feel that they are invincible کچھ میں پہلے examples دے رہا تھا کچھ میں 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 دے رہا تھا لوگ کئی دفعہ بہت کریٹیف کام بھی کر جاتے ہیں ہسٹری میں بہت اگزامپلز ہیں جہاں لوگوں نے بہت زبردست زبردست پینٹنگز بنائی میں آل ٹیلیو ونسنٹ ونگوہ وز وان اف دم جس کا امسردامک میوزیم ہے اس کی اگر آپ تساویت دیکھیں جب وہ دپریشن کے فیز میں ہے تو اس میں کوئی رنگ نہیں ہے جب آپ اس کا موڈ بہتر ہوتے دیکھیں تو آپ کو اس کی تساویر میں رنگ، پھول، روشنی so that is essentially an expression of his mood مجھ سے کل سوال پوچھ رہے تھے اپنا اجازت صاحب کے سادکین بڑے کیکٹس بناتا ہے تو بھلے اس کا اگر آپ آرٹ ورک کرونالوجکلی اگر آپ دیکھیں over a length of time تو اس میں بھی ایسے ہے کہ کئی رفع بلکل کانٹے ہیں دبلے پکلے سے لوگ ہیں کوئی رنگ نہیں ہے کوئی اس میں لائف نہیں ہے so poetry میں بھی ناصر کازمی کے کچھ ایسے سلسلے ہیں میں اب ڈائی گریس کر رہا ہوں اس کا ایک شیر ہے یہ دل کیوں اداس ہے ناصر یہ دل اداس ہے ناصر یہ شہر کیوں سائیں سائیں کرتا ہے سے اللہ سکتا ہے میں بہت معذرت دوں کیا میں بہت معذرت دوں کیا میں پہétا چھوڑا سیکھوکا وڈائی گریس کرتا ہے میں سای بلکل پڑھیا ہے میں نے ایک موقع دے دوں سلسل ایک شیر ہے سر رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے درد پھولوں کی طرح محکی اگر تو آئے سر میں کل غور کر رہا تھا محکی ہے اے بندہ جڑے ہیں اے انڈر ہلوسینوجنسی انہی ساریاں سینسز نو انج کرتا ہے بلکل سر رنگ باتیں سر رنگ باتیں کرتے ہیں یہ رنگ باتیں کاری ہیں اس نے ویجول سے ملا دیا بلکل سر رنگ باتیں کرتے ہیں اور باتوں سے اور ساتھ جو آل فیکٹریوں سے بھی مکس کرتے ہیں بلکل سر یہ سر بڑے بیپولر لوگ ہوتے ہیں بلکل اور ہسٹری میں کئی کئی اگزامپلز ہیں کیونکہ اب ویسٹرن ورل میں کافی سارے لوگ سامنے آرہے ہیں with their بائپولر illness اس لیے وہ سامنے آرہے ہیں کہ پبلک اویرنس ہو and in my کلینک انگلینڈ پرائیویٹ ہو یا انیچ ایس میں ہو لوگ آکے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈاک صاحب مجھے پتائیں do I have a بائپولر illness or not تو اسی کہہ دیا کروں نے سٹریک تے ہی گی ہاں so میں my answer is that you may not I don't think you have a بائپولر illness yet but I don't know what may happen to you I said that لوگ pre-disposed بھی ہو ساں absolutely ہوتے ہیں تو pre-disposition جیسے رکس صاحبہ سے بھی پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم clusters میں بھی دیکھتے ہیں families میں میں even when I used to practice in Lahore there were several families جہاں کئی members ہوتے ہیں جن کو mental illness ہوتی ہے of a similar sort اور پھر مگر سر اچھی بات یہ کہ صرف مردوں کی ڈیزیز اور ارتوں میں نہیں ہوتا نہیں سر ایسا نہیں ہے اس کا سیکس کا جو انسیڈنس ہے is much the same ہے ارتوں اور آدمیوں میں ایک جیسے ہوتی ہے جیسے ہوتے ہیں اور سر اچھے بات ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں بلکل ہو سکتے ہیں اس کو دنیا کے کوئی رن نظر نہیں آرہے چی کھے اور جو بیٹمن بن گیا وہ اتنا طاقتور فیل ہوا ایک 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 سکتے ہیں دی رہا تھا جسے دی رہا تھا جسے دی رہا تھا جسے دی رہا تھا کے منیا میں کیا کیا ہو سکتا ہے یا ہیپو منیا میں جو کہ essentially is a state of heightened awareness اور enlightenment یا لیکن ججمن بلکل خراب ہو جاتی اس میں کئی لوگ massive کرزے کر لگے بہتے ہیں بہتے ہیں because they become more generous they spend recklessly لیکن انہوں کے بعد ایک اکسے پہنچہ پر اینلہی ہیں تو خرد ہیں مجھے پرے ہیں سوٹے نہیں ہیں اور ایکٹف ہوتے ہیں ان کا رشتہ خراب ہو جاتے ہیں کہ انجھے مجھے ایک بھی جانے کے لئے شرکتے ہیں ان کا سارت کے لئے کے لئے گھر ایک کے لئے کفتگو کے کانٹنٹ میں ایسا جنڈر باعث جھلگتا ہو تو اس کی تو کچھ سزا تو نہیں یا آپ لوگ اس کو کچھ تو نہیں کہتے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں جی جی اجازت ہے سر بل سر بکل سر جاج تو نہیں کریں گے میں بکل نہیں کروں گا سر جاج سر یہ جو شاپنگ سپری ہوتی ہے شاپنگ کرے بڑا شاک خواتین میں کچھ زیادہ پروپینسٹی اس کی میں نے دیکھی ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں ہاں بروائیں گے مجھے سر غلطی بھی ہو سکتی ہے تو سر یہ خواتین کئی دفعہ کیا کرتی ہیں کہ وہ شاپنگ سپری پہ جب نکلتی ہیں میں پوچھنا چاہوں گا سر کہ اس کا بھی کوئی بائی پولارٹی سے کنیکٹ ہے یا نہیں سر میں بات مکمل ذرا کرنا ہوں تو سر وہ کیا ہوتا ہے کہ وارڈروپ کو دیکھتی ہیں نا تو ایک اندینہ لائیت ایک کو کپڑے نہیں آج شامی جتھے جانا ہے پارٹی پہ جانا ہے بیڈنگ پہ جانا ہے وہاں جانا ہے یہاں جانا ہے تو کپڑے کو مناسب نظر نہیں آرہے ہوتا ہے تو وہ پھر شاپنگ پہ جاتی ہیں سر جاتی ہیں یہ بھی خرید لیا وہ بھی خرید لیا کئی دفعہ جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا کریڈٹ کارڈ وہ ان کا اپنا نہیں ہوتا ہزبینڈ کا میں بھی ہو تو کسی کا بھی ہو سکتا ہے سر تو وہ لے کے آتے ہیں کپڑے کیونکہ کپڑے تھے نہیں نا کم تھے کپڑے مناسب کپڑے نہیں تھے کپڑوں کی کمی تھی جب وہ لے کے آتے ہیں کپڑے تو کہتے ہیں اللہ ہوا ہائے ایتھے تنگن دی جگہ ہی کوئی نہیں رکھاں گے تھے کپڑے سر اس طرح سے پھر پوری دنیا کی اور تو تو میں کلیریٹی چاہتا ہوں مجھ سے غلطی ہے نا اس میں چاہتا ہوں اس ایسا ویری ویلیڈ قویسچن دیکھیں نا موڈ سوئنگز تو نورمل لوگوں کو بھی ہوتی ہیں بالکل سر خوشی کے اداسی کے تو بیماری تو شاید میں اس کو نہ کہوں بات اگر وہ الیٹیڈ بھی ہے گاڑی بھی بہت تیز چلا رہی ہے شیس پینڈگ منی that شیس پینڈگ منی that شیس پینڈگ منی شیس پینڈگ فار بیونڈ the means acquiring debt بائنگ things that شیس مائٹ not need خیر وہ تو میں بھی fit ہوتا ہے چھے کئی یہ جو گیمبلرز ہوتے ہیں بندے اب میں بندوں کی بات کروں یہ بھی سے کام خراب ہے again gambling again is is something that people do but gambling excessive gambling can also be a manifestation of either being very depressed and trying to make yourself feel happy or sometimes they can be a symptom of hypomania but اس کے ساتھ in isolation ہم ایک علامت سے diagnosis نہیں بناتے it has to be a collection of various symptoms ٹھیک ہے تو جہاں تک میں یہ آپ سے پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ جو bipolar illness ہے پندرہ سے انیس کے درمیان شروع ہو اتنی ہی آنگ اج جہا تین اج آہا and there is some evidence in literature that it can even start earlier than 15 years but وہ ذرا اس کی evidence base تھوڑا سا کم ہے اس کا چالیس سال کے بعد it is relatively rare for anybody to have a first episode of bipolar illness چلے میں اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میں تو اس سے آؤٹ ہوں آپ بچ گے میں بچ گیا miss آپ ابھی میں بچ گئی آپ چالیس سال کے نہیں نہ ہوئی ہیں ابھی چالیس کی نہیں سر میرا سوال ہے کہ bipolar disorder کی وجہ سے ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ ایک پول میں لوگ بہت دکھی ہوتے ہیں sad depressed دوسرے پول میں manic بہت خوش تو آپ کے خیال سے کیا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ لوگ بہت خوش فیل کرتے ہیں excited فیل کرتے ہیں اچھی بات ہے بھی اور مجھے کئی دفعہ کافی کوسا بھی جاتا ہے جب میں ان کی الیشن کی فیس کو ختم کر کے ان کو نیچے لیا تھا جی سر بات میری ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو بالکل راک پورٹم پہ نہ لے کے آیا جائے ایک ایسا سرٹن بیس ٹائن پہ لے آیا جائے تاکہ وہ فنکشنل رہے تو یہ ایک آرٹ ہے you know I will very clearly say that so whilst it is a science but یہ جو very fine tuning ہے this can come with experience and sometimes with the best interventions we cannot prevent from people people from going from one more to another ٹھیک ہے تو مختلف کس میں بھی بیپولار illness جیسے ہم پہلے discuss کر رہے تھے کہ without not giving you too much jargon بیپولار 1 ہے بیپولار 2 ہے بیپولار 1 ایسے لوگ ہوتے ہیں جس میں یہ سر بیپولار 2 تو دو نمبر لوگ ہوں گے جبکہ بیپولار 1 میرے خیال سے تو اگر ہم اس کی types پہ آئیں تو میرے خیال سے ہر بندہ کسی نہ کسی ٹائپ میں fit ہو سکتا ہے کیونکہ ہر بندہ تھے ہر بندہ ہی دو نمبر ہوتا سر نہیں بیپولار دو نمبری تھوڑی نہ ہے دو نمبری تو نہیں ہے یہ essentially بیماری ہے بیپولار 1, 2 and 1, 2 and 1 1, 2 and 1 Sir یہ بتائیں کہ اس کی وجہ سے زندگی پہ کیا سر پہلے پوچھیں تو میں جاننا جاتا 1 2 روکہ کے difference آج 1 میں یہ ہے کہ essentially انہوں کو زیادہ تیزی کے episodes زیادہ آتے تیزی کے episodes یہ جس تا ہم اس جلدی سے 1, 2 سے آگے نہیں نہیں I think it is more than that to to be able to diagnose a certain illness you need to have certain set of symptoms extending over a length of time ٹھیک ہے نا تو آم اداسی یا آم خوشی سے ہم نے differentiate کرنا ہے بیماری کو and it really is a very very serious matter because it can affect your whole life and an improper diagnosis can make either you can treat them unnecessarily or you can treat them for the wrong illness predisposing them to the wrong effects of the medication and the treatments that they may not need so really it's very very serious illness kisi ki tang toot jia ap x-ray karke dek liethi ki iski tang toot ti hai lehaza woh dikhaa bhi sakta ki jih meri tang toot ti kisi ko bai polar illness he ho dekhne me to normal lagta hai na jih woh aisa hi hai ki kisi kisi kai brain ka tumor hai aam bhande ko to nazer aega nai mri x-ray peh nazer aega lekin to aksar humare mrizo ko loge ke pull yourself together aadr tu ki aik kamzor aadmi hai to thoda usko motivate kallin hi motivate nai unko concept hi nahi ki bhanda bimar hai bitkud bitkud woh well wishers hi hai you know but they have no idea so that is where it is a very very serious subject and a very serious topic whilst we can talk about the lighter things relating to it but having said that it's a very it can be a very crippling disease it cannot just affect the family it cannot just affect the patient it can affect a whole family it can affect a whole maashara there is an example of a patient who thought he was the terminator he he real he real aapko ma event pata rah ha he was very hypomanic and also under the influence of substances he took a jeep and made a terminator jeep and took up hill and mowing down several people so what I'm just saying is it can have huge consequences so how would you differentiate between bipolar one and two bipolar one may many episodes yada de depression aapisodes and bipolar 2 may depression aapisodes 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 but mania can aapisodes and may may be aapisodes 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 this the subtlety is important because more stabilizing drugs may change چوئیسے تھوڑی سی تبدیل ہو جاتی ہیں سو anything else you'd like to ask تھوڑا سا سر اگر آپ ڈس تھائمیا اور سائیکلو تھائمیا پہ بھی بات کرنے دیکھیں جی سائیکلو تھائمیا ایسا ہے جس میں موڈ فلکچویٹ کرتا ہے اور اس کے فلکچویشن بہت ریپید ہوتی ہے بڑی شورٹ ٹم ہوتی ہے فلکچویشن اور اتنی سسٹینڈ نہیں ہوتی تو یہ شخصیت کا بھی تو دیس تھائمیا وہ ہوتا ہے جو لوگ کرونکلی ڈپریسد ہوتے ہیں موٹیویٹیڈ نہیں ہوتے وہ بھی بھلے سمجھے کی ڈپریشن کی شخصیت میں رچ بس چکی ہوتی سوڑی ریلی نوٹ لرنڈ تو انٹر ایکٹن این ایڈر ویڈاست لوگوں سے پیار کرنا کوئی تو سیکھے سفید لمحوں میں رن بھرنا کوئی تو سیکھے ماشاءاللہ 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 سر میرا فرے سر میس جو آپ کا سوال ہے نا آخری نہیں ہے ابھی اور کرنے ہیں مگر ابھی ہم چھوٹی سے بریک لے لیتے ہیں بریک سے پلٹ کے آتے ہیں خواتین و حضرات پلیز ہمارے ساتھ رہیے ابھی ہم آپ پس ساتھ ہی رہیں گے اگر ایک چھوٹی سے بریک اسی پیارے سے ہمارا جو سابکا انٹریکشن ہوتا ہے جو سابکا لیندین ہوتا ہے یہ سابکا جو ہمارے روئیے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ پنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی بل پاور کے زور پر بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک بل پاور کا سکہ نہیں چلتا اور ہمیں کتا ہی اپنی سمجھ میں آنے لگتی ہے مسئلہ حل نہیں ہوتا پر ہم تھک جاتے ہیں پریشان ہوتے ہیں پیٹ بارٹم ہوتے ہیں تو پھر ہم واقعی بدلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ جو آرٹ اور سائنس کے رستے ہیں کیونکہ اس میں آپ کچھ نہ کچھ آرٹ کا مضاید ہیں سب سے پہلے ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک ایسی ذینی سطح پر رکھنا ہے جذباتی کیفیت کچھ ایسی رکھنی ہے کہ جو کسی بھی طرف شدت کی طرف نہ جا رہی ہو یعنی ایک درمیانی نیوٹرل لیکن تھوڑی سی مصبت اور پر امید ذینی کیفیت سے ہم معاملات کو زیادہ اچھا ڈیل کر سکتے ہیں ہم زیادہ اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں اور کبھی کبھی یہ جو ڈسکرجمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے تو ہمیں اس پہ بھی قابو پانا ہوتا ہے جب ایسے لگے کہ بہت مشکلات ہو رہی ہیں تو پھر چھوٹے گول سیٹ کرنے چاہیے جب ہمیں کامیابیاں مل رہی ہوں تو پھر ذرا بڑے گول سیٹ کرنے چاہیے تو کبھی ایک قدم پیچھے آنا پڑے تو کوئی بات نہیں آپ دو قدم آگے اور ایک قدم پیچھے اور دو قدم پیچھے اور تین قدم آگے اگر کرتے رہے تو کامیابیاں کو ضرور میں چوکنگ یوں ہوتی ہے کہ جب ہم ذرا تھک جاتے ہیں تو تھوڑا ہم سانس لے لیتے ہیں اور پھر ہم دوبارہ اپنی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آپ پہاڑ کی چوٹی سر کر رہے ہوں اور آپ کو کچھ دیر بعد لگے کہ آپ کا سانس پھول گیا ہے تو آپ تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ اور اس کے بعد پھر جب آپ کا سانس درست ہو جائے تو آپ پھر چوٹی کی سمت چلنا شروع کر دیتے ہیں لیکن ٹینکنگ اس کے برعکس ہے کہ آپ اندہ دھند کسی منزل کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں آپ پہاڑ کی چوٹی پر چل رہے ہیں آپ کا سانس پھول گیا اور پھر ساتھ آپ کے ذہن میں خیال آیا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں بلا وجہ میں یہ کام کر رہا ہوں یہ تو کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے تو جب آپ کی جو اصل منزل ہے یا آپ کا جو گول ہے وہ آپ کو کم اہمیت کا حامل نظر آنے لگے تو آپ سمجھیں کہ آپ ٹینکنگ کر رہے ہیں چوکنگ وہ چیز ہے جو ہماری زندگی میں ہمیشہ کار احمد ہوتی ہے لیکن ٹینکنگ ہمیں ڈبو دیتے ہیں پندازہ کریں کہ جو اس طرح بھی آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے کلاس فیلوز کو اور دوسرے لوگوں کو سمجھانے بیٹھتے ہیں تو بعض اوقات وہ ان کو قائل کرنے کی بجائے وہ خود قائل ہو جاتے ہیں اور کوئی نہ کوئی دن ان کی زندگی میں ایسا آتا ہے کہ جب انہیں کوئی کوفت ہوتی ہے یا ان کو کوئی میزری ہوتی ہے یا ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے یا کوئی زندگی کے برے دنوں میں سے کوئی دن آ جاتے ہیں تو ایسے موقع پہ وہ غلط فہمی میں ہاں کر بیٹھتے ہیں نشے کے بارے میں سگرٹ کے بارے میں جھرس کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بس میں نے کون سا یہ کرنا ہے میں تو لوگوں کو سمجھاتا ہوں اس لئے میں تو تیمپریری کروں گا ہمارے کوئی سٹائل ویلکم بیک ناظرین مس ڈاکٹر سادیا آپ کچھ سوالات کیونکہ پوچھنا چاہ رہی تھیں تو میں ایک دور پھر سے آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ ڈاکٹر راہیل سے آپ آج جو ہم موضوع زیر بحث ہے بائی پولر ڈیس آرڈر موڈ نزاج کی جو کبھی گرانی ہو جاتی ہے کبھی بہت زیادہ اوپر چلا جاتا ہے اور سنبھلتا نہیں ہے اور پھر انسان کی زندگی میں ایسی مشکلات آ جاتی ہیں جس میں اس کی فیملی اس کے لفدوانز اس کی جوب سب متاثر ہوتے ہیں یہی ناظرین ہم بات کر رہے تھے اور ایک دور پھر سے میں ڈاکٹر راہیل کریم سے یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر سادیا کے سوالات کے جواب دیں and I will chip in whatever I can جی سر تو میرا ہی سوال ہے کہ کتنی ایپیسوڈز ہوں تو اس کے بعد ہم یہ ڈائیگنوز کر سکتے ہیں یا کیا کرائیٹیریا ہے جس کی بیس پہ ہم کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلانہ بندہ جی اس کو بائیپولر ڈیساورڈر ہے دیکھیں جی ڈائیگنوزز کے لیے تو تقریبا ہمیں تین ایپیسوڈز ضرور چاہیے کتابیں یہ کہتے ہیں میری نظر میں سیویریٹی جو ایپیسوڈ کی وہ بھی ڈیٹرمنٹ کرتی ہے اور ایک جو شخص ہے فورمٹیویئرز میں کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے انجینئر بن رہا ہے آئیٹی سپیشلیس بن رہا ہے اس کو اگر زیادہ اپیسوڈز ہوتے ہیں دورن فورمٹیویئرز تو ان کو بہت نقصان ہوتا ہے تو سمٹائیمز you know it's a bit of a judgment call as to when you would start the preventative side of the treatment ٹھیک ہے جیسے پہلے بتایا آپ کو ڈیپریشن میں لوائکین پریشان نہیں ہوتا ہے مریض پیچارہ پریشان ہوتا ہے اور جب منیا یا ہائپو منیا کا فیز ہوتا ہے اس میں آس پارس کے لوگ پریشان ہوتا ہے درکل ٹھیک ہے ایسے ہیسے and so treatment is very much driven by the severity of the episodes ٹھیک but as a bog standard answer literature says that three episodes کے بعد آپ profile access شروع کرتے ہیں اب again this is a very very intriguing question کہ ایک شخص کو ایک اپیسوڈ ہوا دس سال پہلے اور دوسرا پندرہ سال کے بعد ہوا پھر ایک اپیسوڈ دو سال کے بعد ہو گیا تو آپ انیسیسری اس کو پندرہ سال دوائی دیں گے یا کیا کریں گے so it's a very serious question اور اپیسوڈ کو ڈائیگنوز کرنے کے لئے بھی بڑی سکل چاہیے جی بلکل جیسے کہ سر آپ نے کہا کہ ایکسپرٹ ہی بلکل ڈائیگنوز جو کہ شخصیت کے ساتھ لنکٹ ہے اس کی ٹریٹمنٹ اتنی افیکٹیو نہیں ہے بٹ بائیپولر ریلنس is a serious business سر ایک سوال جس پہ کافی شاید ناظرین کے لئے اتنا اہم نہ ہو مگر جو لوگ جاننا چاہتے ہیں اور میڈیکل کے بھی ہمارا جس سیٹپ ہے اور you being an expert in having spent his lifetime in this یہ جو mood disorder ہے اس کی تو ان بات کریں thought disorder میں بھی کئی دفعہ grandiosity آجا بلکل صحیح آپ کو لگتا ہے کہ آپ تقریباً خدا ہی ہیں یا کوئی لوگ تو کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا وہ کہتے ہیں کہ خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے یا کوئی اس طرح کی call مجھے فلان خواب آگیا اور اب میں نے یہ سب کو تہ بالا کر دینا ہے اچھا mood disorder میں بھی کئی دفعہ grandiosity آجا بلکل امتی کہ میں تو یہ ہوں میں پیر ہوں میں فلان ہوں یہ ہوں اور ایک تو سیر یہ جو thought disorder والا مسئلہ جس میں skizofrenia آجاتا اور پھر موڈ ڈیس آجاتا والی بات جس میں بائی پولاریٹی کی یا من ک سٹیٹ کی بات کرتے ہیں اس کا فرط تھوڑا س بتائیے گا اور دوسرا کئی دفعہ جبن میں پنجابی چکے ہیں ہتھالو کی بیج سٹوپر کٹیٹونیا ٹائپ میں چلے روکی نے یہ ہمیں skizofrenia میں کئی جبنی نظر آتا ہے اور یہ کئی دفعہ بلکل بے یارو مددگار پوپلیس کنڈیشن ہمیں ہمیں lower side of بیپولاریٹی میں بھی دھتا ہے how do we differentiate I think it's a very relevant question I think again differentiation requires huge amount of experience and the experts should have obviously seen many cases like this but psychosis is very very common in what we call mania mania a severe form hypomania so then then they start to misinterpret misinterpret and paranoid that people are following me and I follow that I am very necessary man so grandiosity element is what you were saying that they that they are very big and they are very are many times you examples which are in which are misconstrued کرتے ہیں اور این ضروری ہے میرے خیال میں کہ ان لوگوں کی سائیکیارٹرک ایویویشن ہو کیونکہ نائن آٹر ٹیم ٹائمز کوئی بھی سین فریم آف مائنڈ میں شاید ویسی باتیں نہ کریں لوگ بھی بیچے لگ جاتے ہیں بالکل صحیح تو سائیکوسیس ہم کافی کامنلی دیکھتے ہیں اور سکیزوفینیا سے ہم ایسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں کہ سکیزوفینیا کی کچھ اور علامتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ اس کے ساتھ مل جاتی ہیں بٹ موڈ ڈیس آرڈر کے ساتھ سائیکوسیس میں آپ کو اوور اکٹیویٹی ملتی ہے الیشن ملتی ہے ایکسیسیف سپینڈنگ ملتی ہے سیکشوال ڈیسنیبیشن ملتی ہے سلیپلسنس ملتی ہے اناپروپیٹ سوشل بیہیویر ہوتے ہیں جو سوشل نومز ہیں کونسی بات کہاں کرنی چاہیے اس کی ڈسٹنکشن ختم ہو جاتی ہے سو تو ڈپریشن کا سائکوسیس فرق ہوتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا وہ سمجھ دیں کہ ہمیں کوئی بہت مولک بیماری ہو گئی ہمیں کینسر ہو گئی ہم نے بچنا ہی نہیں اگر میں نے فلان چیز نہ پڑی تو پوری دنیا میں قیامت آ جائے گی یا میرے بچے کو کوئی بیماری لگ جائے گی تو اس کا کونٹنٹ is a bit different but nevertheless the basis is much the same اگزیجریشن مجھے لگتا ہے دونوں میں کافی ہے جی ہاں بالکل اگزیجریشن بالکل ہے دیپریشن میں جو کونٹنٹ ہے وہ فرق ہے الیشن میں گرینڈیوسٹی کا کونسپٹ ہے جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ سوپر ہیومن پاورز ایکوائر کر لی کئی لوگ چھت پہ کھڑے وے چھلانگ مارنے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اللہ بہر کارک نے fürکتھ جشہ میکنے کے لیے بھی تیاری unde anh میں پہلے آپڈ شکایا ہوں یہ نتیار ہوگا رہا ہوا یہ invent Gesetz یہاں اس لحیFrщёде وہ نظر آتے ہیں چہیں کہ نہیں ہے ابداً Without kind تو ایسا لوگان چکو کیا حوارات fuer찾ال سوال پ۶ل ایک سوال ہے کیا ہو گائیا جئے ان میں یہ کچھ زیادہ پروپینسٹی ہوتی ہے نمبر ٹو ہم کیوں کہ ڈائیگنوزز سے زرہ آگے بڑھنے لگے ہیں مینجمنٹ کی طرف جانے سے پہلے سر میڈیکل فیلڈ میں عمومی طور پہ بہت سارے ٹیسٹس آگئے ہیں ڈائیگنوزٹک کرائٹیریا ان دی سنس آگئے ہیں کہ ڈائیبیٹیز ہے آپ ایچ بی اے ونسی کرا لیں آپ کا ٹیومر کا مسئلہ ہے آپ امرائی کرا لیں سر تو یہ میرے دوسرا سوال کا جو بی پارٹ ہے اس میں یہ ہے کہ یہ کب ہوگا کہ ہم جو ہمارا وہ ہے ڈائیگنوزٹک کرائٹیریا اس کا کون سوالا چل رہا ہے سر فائف چل رہا ہے جی آن ڈی ایس ایم ڈی ایس ایم فائف چل رہا ہے جی آن فائف آر تو سر ہم کیوں نہیں ایم آر آئی کے ذریعے یا یہ برین میں جو ہے یا کوئی نیورو ٹرانس میٹرز کو ناپ نوپ نہیں سکتے ہیں بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے آپ کا میں پہلا حصہ آپ کی سوال کا بھول گیا جی اسے میں پہلے ذکر کر رہا تھا کہ سلیبریٹیز آپ کافی آرہے آنگے لوگوں کو بتائیں کہ to show what shall I say the human face of an illness کہ میں سٹیون فرائے ہوں میں الیزبت ٹیلر ہوں میں ونسنٹ وین گو ہوں اور مجھے یہ بیماری ہوئی تو یہ کریٹیو آدمیوں کی بیماری ہے میرے نظر میں سوچنے کی بیماری ہے اور کریٹیوٹی کے الیشن کے فیز میں کئی لوگوں نے ایسے شاکار بنائے ہیں اور ایسی چیزیں بنائی ہیں جو کمار ایپسلوٹلی آوٹ اوٹ اوٹ اس ورل بلکل شاکار ماسٹر پیسز ہیں تو ایک حد تک تو منیا ہائپو منیا ٹھیک ہے جہاں کریٹیوٹی آپ کی پیک پہ ہے ہاں جہاں ہارنس کی جا سکتی ہے موسیقی بیگو موسیقی سوچنے ایسی طرح سے یہ فائدہ پر چیز ہوگی اگر ایسی طرح موسیقی جو ایسی طرح جو اگر آپ بہت زیادہ اے لیت اور دیت اقوائر کر جائیں گی اور مختلف علیشنشپ موسیقی کر کے اپنی میریجز کو اپنی جو پیٹیز کریں تو پھر تو شاید یہ کانٹر پروڈیکٹیو ہے چاہے آپ اس کے ساتھ کتنی اچھی تصویر بھی کیوں نہ بنا رہے ہیں لیکن یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ایڈرینالین رش ہوتا ہے آپ میں کیا آپ کا خیال ہے کہ جو ایکسائیٹمنٹ ہمیں ایک ایک بائپولر بندے کو یا پیشنٹ جس کو بھی ہوتی ہے کیا اس کے اندر جب وہ ایکسائیٹمنٹ والی فیز میں آتا ہے تو وہ ایڈرینالین ہے is that the chemical جو اس کو بہت زیادہ اس سٹیج پہ لے جاتا ہے وہ ہر چیز کرنے کے لئے تیاار ہو جاتا ہے so let me tell you something and nothing that correlates with what Ajaz sahab has asked me let me tell you what happens in the brain of somebody who has a bipolar illness now the brain is a bit like a battery as i see it and it's also a bit like a computer اس میں انکوڈنگ ہوتی ہے آپ جو اس کی میموری میں فیڈ کریں وہ سٹور ہوتا ہے پھر وہ ہی ریٹریو ہوتی ہے کئی دفعہ کمپیوٹر مالفنکشن کریں تو آگے پیچھے یاداش ہو جاتی ہے so there are what we call neuronal circuits ہوتے ہیں جی سر brain and a brain may have trillions and trillions of neurons or neuronal pathways بالکل سٹھا ہے now happiness is a very chemically determined process whether we can understand that or not but scientists do know that there is a chemical known as serotonin serotonin تو serotonin کی کمی کی وجہ سے depression ہوتی ہے اس کی آپ توڑ پھر روک دیں تو وہ quantity اس کی بڑھ جاتی ہے جو کیا انٹی ڈیپریسنز کرتے ہیں اور موڈ آہستہ آہستہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں psychosis جو ہے خاص طور پر اور excitement جو ہے psychosis is linked to a chemical known as dopamine جب dopamine کی excess ہوتی ہے تو وہ اس کو آوازیں آنی شروع ہو جاتی ہیں grandiosity, delusions آ جاتی ہیں اور جب وہ excite جب آپ دیکھیں نا کوئی normally بندہ excite ہو جائے اور جیسے آپ نے کہا کہ adrenaline rush ہے کچھ لوگ جب bungee jumping کرتے ہیں یا motor racing کرتے ہیں تو ان کو adrenaline junkies کہتے ہیں تو وہ ایک دم rush لیتے ہیں یہاں ہے کہ پہل پہل چیتے ہیں پہل چیتے ہیں کچھ لوگ اس سکتے ہیں کچھ لوگ اس کے لیتے ہیں چیتے ہیں کیا گرفتے ہیں کچھ لوگ ہے and then it suggests to us that it is an illness تو یہ chemicals وہ ہی ہیں جو برین میں موجود ہیں لیکن ان کا imbalance ہے to put it very simply and that is where we think that there is a definite role for treatment which can then correct this neuronal imbalance تو earlier on ہم یہ بات کر رہے تھے کہ کئی دفعہ سیروٹنین کا ایکسیس ہو جائے تو ایک میرا اتنا پڑا لکھا مریض تو نہیں تھا but he was a very very wise person تو وہ مجھے بتا رہا تھا اس کو چونکہ کئی ریلیپسز ہو چکے تو اس بیماری کے before I was able to see him تو he used to very clearly come and say to me ڈاک صاحب بلا بیسٹنا ہے جدیچ والٹیج بہت زیادہ آ رہی ہے میں بہت زیادہ چمک رہے ہیں میں بہت تیزی نال سوچ رہے ہیں میں بہت اچھے چھ خیال آ رہے ہیں میں بہت پلانز بنا رہے ہیں کہ ہی بزنس میں ننامہ نمہ استین کر لینا ہے so and some of the other phases he would say کہ اڈاک صاحب نگ ہے جو ہمیں شکل وولٹیج کاٹ گئی ہے کچھ رہ نصر نیا رہا کچھ رستہ نظر نیا ہندہ سوچ چک میں یو سی ہے ودا سی ہے so I thought that was a very very good way to have explained things the whole spectrum absolutely so he clearly identified both the poles of the illness what is depression میں کیا ہے اور تیزی میں کیا ہے so اس میں آپ یہی سوچنے کہ serotonin کی کمی ہے تو depression ہے dopamine کی alterations ہیں تو psychosis ہے اور dopamine کے ساتھ اگر noradrenaline اور adrenaline کی زیادتی ہے تو وہ mania اور psychosis ہے اور going on to your further question اس میں آپ کو structural change نظر نہیں آئے گی brain میں but it is absolutely paramount that we rule out organic causes of the illness کہ کئی دفع کوئی رسولی ہوتی ہے دماغ میں جو کہ یہ mood swings کو produce کر رہی ہوتی ہے کیونکہ mood swings دماغ کے خاص areas میں ہوتے ہیں جی اور وہاں اگر لیٹسے کوئی tumor ہے یا کوئی injury ہے اور کئی دفعہ مرگی کے مریضوں کو بھی ایسی چیزیں moods میں آتی ہیں changes آتی ہیں so whilst you can rule out other illnesses through MRIs and CT scans but you cannot make a definitive diagnosis of bipolar illness if those tests are negative having said that there are several scans now جن کو ہم PET scans کہتے ہیں یا SPECT scans کہتے ہیں جہاں neurotransmitters کے ہم brain میں areas دیکھ لیتے ہیں کہ hot areas کہاں ہیں جہاں ان کی intensity زیادہ ہے یا کام ہے وہ areas زیادہ activate جہاں absolutely so these are obviously for now not standardly used tools but they are research tools ایک اور سلسلہ ہے جو ہمیں پتا ہے کہ ایک صحت مند شخص میں صبح کے وقت قدرتی طور پر سٹیرویڈز پروڈیوز ہوتے ہیں تاکہ اس کو دن کے لیے تیار کریں تیار کیا جائے ریفرین تو ڈائرنل ریدم جی آہ ڈائرنل ریدم اور شام میں وہ جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو سٹیرویڈ کی انٹرنل پروڈکشن کم ہو جاتی ہے and we know for sure through lots of research that یہ کورٹیکو سٹیرویڈ کی جو پروفائل ہے یہ الٹی ہو جاتی ہے ڈپریسٹ مائنڈ میں رات کو زیادہ بہتر فیل کرتے ہیں کہ اس میں رات کو سٹیرویڈ کی پروڈکشن ہوتی ہے تو what I'm just trying to tell you that یہ بائیلوجیکل بیسز ہے یہ علنیسز ہیں یہ بیماریاں ہیں اور یہ وہ چینجز ہیں جا شاید نیکیڈ آئے کو نظر نہ آسکی بیلکو سٹیرویڈ تو لوگ کہتے ہیں یہ بہنے کر رہے مکر کر رہے اہدے کوئی مقصد ہے گے نہیں ملنجرر ہے ہاں there is there is some agenda behind his behavior so that is not always the case that sometimes is the case but so absolutely vital کہ ہم organic conditions کو رول آؤٹ کرے کئی دفعہ مثال کے طور پر thyroid disease کا بھی ہم چیک کرتے ہیں thyroid function test کیونکہ اس کی تمام طرح علامتیں جو ہیں ڈپریشن سے ممک کرتی ہیں جب thyroid gland under active ہوئے جب over active ہوئے تو لوگ بہت anxious ہیں and this is something as extremely commonly missed even in certain developed worlds تو یہاں کوئی concept ہے ہی نہیں ہے تو اگر آپ اچھا ایکسپرٹ چنیں گے تو ان سب چیزوں کو رول آؤٹ کرے گا میرا ایک آخری سوال ہے آپ سے جیسا کہ آپ نے بتایا کیسے ہوتا آپ نے کہ تین ایج میں اس کا زیادہ رسک ہوتا ہے اور 40 اس کا بہت کام رسک ہو جاتا ہے تو فیملی کے لیے یا پیرنس کے لیے کیا میسیج ہے آپ کا کہ اگر وہ کون سی علامات ہیں وہ اپنے بچے میں دیکھے تو ان کا بچہ اس چیز سے بچ جائے دیکھیں سو جب لوگ تیزی میں ہوتی ہیں پیودیج بہت زیادہ ہوتی بلگ میں تو مریض کو نظر نہیں آتا وہ تو سمجھتا ہے کہ دنیا بادشاہ ہے اس وقت on top of the world تو اس کو لیک of insight ؑ تو اپنے آپ کو بیمار نہیں سمجھے گا جی سی But people around them who know that person well can see the changes So وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ ریلیٹیو سے بات کریں کہر سے بات کریں اس کا پرسپیکٹیو لیں اور پھر ہم ریلیٹیو کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ یہ اگر دوبارہ ہوگا تو یہ ریلیپس سگنیچر ہے اس کا ہم سگنیچر اس لیے کہتے ہیں کہ ریلیپس بریٹ رو وہ صحیح نیند خراب ان کا ایک پیٹن ہے جو آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں دیکھ تو مریض کو ایڈوکیٹ کریں دپریس جب ہوگا وہ آپ کو خود ہی بتا دے گا بکاوز وہ اتنی مزری میں ہوتا ہے تیزی والا نہیں بتائے گا اس کے آس پاس کے لوگ بتائیں گے so you can involve other people in the recognition, management, treatment of bipolar illness and that is absolutely vital تو ینگ لوگوں میں تو ہوتا ہی ہے لوگ کہتے ہیں he is just an excitable young man so it should not be left at that تو دوسرا ہے کہ دنیا بہت ترقی کر گئی جیسے انگلینڈ میں آتے ہیں لوگ کہ جی مجھے bipolar illness ہے انہوں نے سب انٹرنیٹ سے ہر چیز نکالی ہوتی ہے تو کوئی بھی بیماری اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں اللہ میں نے اکل فہم، تعلیم، ٹیکنالوجی، سب چیز دیئے تو گو اور گوگل دیز تھیگز ویڈو رکھا ہے سب حالہت تکی کردیAAAAAAAAA اور آب کیا ہے ہمٹش کے لئے سب سے Mnie نے نقی اس نے اسے قوید کیا تو نے پیوگلی من lleva کیا پام الحاضر ب passenger کہ ان کا وقت 체imeter کیا ضرمیار توا شے گوگل سے ب Affairs صحت ہے اچھے اچھے پہلے یا ہ超 میں Kہل سب سے بیش رہے ہیں ہے میں حضرت جو نے گیا ہے وہ بائی پولر ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں مجھ جیسے لوگ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ میں بائی پولر ان آرڈر کا شکار ہوں بلکل سے مطلب یہ بھی کوئی ایسی بات میں کل نہیں بلکل سے یہ ہم نیا نومنکلیچر اجاد کر لیتے ہیں ہم بائی پولر کو ان آرڈر لے آتے ہیں یہ ایک نیئے کیٹیگری جو نا جاتے ہیں شیخ گوگل انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا پرادر آیا اس شیخ گوگل تو کسی نے مجھے کہا کہ گوگل جو ہے یہ بھی زنانی ہے ہی ہے پتائے ہی ہے انہوں ایک گل پوچھو تے گو جڑی ہے نا دس گلنہ داستے ہیں مہر سر I would not comment on that مہر سر اور وہ سکنٹ نہیں لاندی بلکو سکنٹ تو کٹیج تے نو دس گلنہ داستے ہیں سر ہم اس کو آج کے جو ہے بڑے اچھی گفتگو چل رہی ہے جے we have to sum it up اور یہ بتائیے کہ اس کی management ممکن ہے اور اس کا کوئی treatment کوئی اس طرح کی ہے دیکھیں جی پہلے تو identification ہے ڈائیگنوسس بنانا ہے پھر آپ نے اس as a trained psychiatrist میں اس کو biopsychosocial model کے طور پہ دیکھتا ہوں چونکہ ہم نے پہلے discuss کیا کہ brain کی biology disturbed ہوتی ہے so you have to correct that ہم نے دیکھا کہ اس میں psychological aspects بھی operate کرتے ہیں and they can bring about episodes of illness ہم نے یہ بھی پتا ہے کہ social factors بھی genetic vulnerability کو باہر لے کے آتے ہیں اور illness کو واضح کرتے ہیں یا illness کو express کرتے ہیں تو یہ تینوں areas میں علاج ہونا چاہیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جو کہ acute episode ہے چاہے وہ depression کا ہے چاہے وہ hypomania کا ہے تو اس میں جہاں anti-depressants require ہیں وہ anti-depressants دیں جہاں تیزی کو کم کرنا ہے تو anti-psychotic drugs ہیں اور drugs ہیں وہ دیں اور پھر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ چلے یہ acute phase تو ختم ہو گیا اب میں نے کیا کرنا ہے اب یہ بچہ ہے اسکول جا رہا ہے کالج جا رہا ہے فارمٹیویئرز ہیں یا اس کو تین چار اپیسوڈز ہو چکے ہیں آگے پریونشن کیسے کرنا ہے جس کو ہم پروفائل ایکسس کہتے ہیں اپنی زبان میں ٹھیک ہے تو اس میں موڈ سٹیبلائزنگ ڈرگز سو موڈ سٹیبلائزنگ ڈرگز میں کئی قسمیں ہیں ایک بڑی میری پیدائش سے بھی پہلے کی دوا ہے جس کو ہم لیتھیم کاربونیٹ کہتے ہیں لیتھیم کاربونیٹ وہ اسینچلی ڈسکورڈ بیماری تھی یا جن کو بیماری بیماری تھی ایسا سالت سبسیچو تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ جو ہائپرینشن کے مریض تھے وہ مر گئے اچھا اور کچھ جو ہیں وہ ان کے موڈ بھیکل سٹیبل آؤت ہو گئے تو کہنے کا مقصد ہے کہ لیتھیم is the gold standard a very 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 good drug but it has to be used judiciously and wisely تو اس کا ایک level ہوتا ہے blood کے اندر جو ہم maintain کرتے ہیں between perhaps 0.5 to 0.8 تو اس کو ہم the only way we can monitor that is through regular blood tests ٹھیک ہے تو میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا ایک دوا کے تھی so there are all other mood stabilizing drugs جو anti-epileptic drugs ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ bipolar illness اس میں کوئی ڈیٹل rسپونس ہوتا ہے برین میں کچھ چیز ٹرگر ہوتی ہے زیویر اور ڈرگز لیکس سوڈیم ویلپرویٹ ہے جو موڈ سٹیبلائیزر ہے اور لموتر جین ہے اور کاربومیزپین ہے اور انٹی سیکارٹک ڈرگز ہیں انگلینڈ میں بائی لاغ ہم سوڈیم ویلپرویٹ چائلڈ ریرنگ ایج کی عورتوں کو نہیں دے سکے لانگ ترم ٹریٹمنٹ کی یہ بھی فائدے ہیں جوان لوگوں کو یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے شادي بیا ہے آگے تو لوگ مجھ سے اکثر بیئے پوچھتے دیں جب میں پاکستان میں پریکٹس کرتا تھے جب میں پاکستان میں پاکستان میں پاکست کرتا تھے جب میں بیاں کر دیے ٹھیک ہو جائے جی which is absolutely totally wrong but you can see their side of the argument میں ان کو کہتا تھا جی کہ داس کے کرو وہ کہنے دے جی داس تاتا تھے بیاں ہونے ہی نہیں so i think there are two sides کینٹ شرعہ کیا؟ لیکن زیادر mindظر کے لئے کیا پاک ملکتا ہے کچھ رہا ہے گ واحد کے لئے والدفن bursts لطاف یعنی نمات فکر تاہت ملکتا ہے ویمید آنے آپ کو زیادر دکھائیں بہت میں تکتاہ رہا ہوں بہت من کرنے بہت من فالاندی کلی شکریہ جی سر بی بہت ٹیمیمی ملکتا ہے اور بہت من فی Brand اور نزید دار جیسی تو مود ستابلائزنگ ڈرگ ہم لانگ تم دیتے ہیں ڈاکساب use the word management as opposed to curative so I would be very honest about it so whilst in my opinion there is no curative but it can be very very effectively managed to a degree that life can be very meaningful and very productive so my you see کی بات نہیں ہے بہت بہت مشہور بڑے بڑے creative لوگ کی بیماری ہے بڑے اچھے intellectual لوگوں نے بھی اس چیز کو آگے وہ لے کے آئے ہیں تاکہ وہ بتائیں دیپریشن کے حوالے سے میں بولوں گا کے چوتھا یا پانچماں cause ہے suicide in the world ہاں of death so that's serious business you know and suicide in a young person who's maybe 20, 25, 30 اس کو absorb کرنا it's very hard it is terrible it is you know so what I'm just saying is that it's not an illness without its defined set of very serious risks so lifestyle modification جیان جس میں نیم کا خیال رکھنا جیان کھانے پینے کا خیال رکھنا کوسے exercise کی limitations کو دیکھتے ہوئے یعنی within limits not going too much not doing not doing it all اور relationships کو manage کرنا would that play I absolutely 200 percent agree with you یہ جو bio-psycho-social management کے ہم بات کر رہے تھے تا ek to getting to know yourself is important getting to know your illness is very important ہمیں پتہ ہے کہ لائف سٹائل آلٹریشن ورک لائف بیلنس سٹریس کو سٹریس آنوائیڈبل بلنس آلٹریشن تو لائف سٹائل آلٹریشن ڈرگز کو کم استعمال کرنا آلکھول کو میرے تو خیال میں کم کی تو بات نہیں ہے بکل ہی نہیں استعمال کرنی چاہیے سموکنگ looking after yourself taking regular breaks from work اور ایکسرسائز کا تو wonderful as we discussed yesterday endorphins produce ہوتے ہیں وہ well-being کو promote کرتے ہیں تو یہ بیو سائکو سوشل موڈل کو دیکھنا چاہیے دوائیں سائکولوجیکل اسپیکٹس including سائکو تھریپی individual work CBT جس کو cognitive behavioral therapy کہتے ہیں mindfulness spirituality introspection introspection تو ریفلیکشن جو ہے نا سونے سے پہلے میرا خیال ہے بہت ضروری ہے ہر شخص کے لیے چاہے اس کو بائپولر ہو نہ ہو کہ وہ رات کو سوچے کہ کس کا دل دکھایا کس کا حق مارا کیا اچھا کام کیا ہے تو یہ جو ریفلیکشن ہے یہ ہر وقت کا ایک اپنا محببا ایک ریگلر ایکسرسائز ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اور آئے امہ گریٹ بلیور ان ریلیجن ان فیتھ بڑا زبردست ملہم ہے انسان کے لئے اور جہاں انسان کو کچھ نظر نہ آرہا ہو وہاں بالکل خدا نظر آتا ہے اور اس کو ڈھونڈیے صرف نماز میں اور قرآن میں اس کو نہ پڑھنے تک نہ ترکھیے اس کو تلاش کریے اس کو اپنے آپ میں ڈھونڈیے بلکل وہ آپ کے اندر ہے بلکل ایک ایسی جیسی میرا خیال ہے کافی باتیں ہوں گئی اس کے بارے میں اور ایسی ایسی کوششش بہتری ہوں اس کے ساتھ برطانی سے میں تھوڑا بات واپس آنے کی کوشش کر ہی رہا ہوں بات ایک کلینک گلبرگ جہاں سے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں رہا سکتے ہیں تو سکائپ دوسرا میرا سادہ کونٹکت آف ایجازہ ساب کے تھروں اور سداکت ساب کے تھروں بھی ہو سکتا ہے اور میں ارسان بھی ہی بیری ہے پہلیہ بھی ساتھا ہے میں چیز نہیں سے دیکھے یہاں جب کیا کاری اور کوئی روز شکریہ طرح ایجا ہوا ہے اور جو کوئی محسان ہوئی ان لوگوں کو بھی ہو جنچی ہے پہلی جنچس کو اسے ہی بیری آؤں رہی شکریہ اور بیری خاندرات سے نکلہ و شکریہ ہوں جو کے شاید بھی مبارا ہے اس تکنولوجی سے but very hopefully I think we will be starting to using all these social medias we are always here to help you from Billingway's forum we will be very pleased and truly it will be a service to the people in Pakistan and wherever our expats who share the language with us you know it breaks many boundaries and it is easy to converse so your expertise, your knowledge in this field you have served your night and day we would like to give it a lot of people and we are right here with you on that very kind of you sir we will finish this session here we will finish this session here Dr. Sadia, thank you very much for your input and Dr. once again pleasure I am very grateful I have been speaking a little bit in English so sir this is a problem for me absolutely so it goes without saying that I am very very thankful to Sadia and to yourself and to all the team here and to all the team here to be able to give me an opportunity to express myself so Dr. Sadaqat has said that he is a very eminent psychiatrist and you have to treat him in that very spirit like a VVIP I am very grateful to him as well sir and I think it takes one VVIP to recognize another one Masha Allah Masha Allah contribution is their and your and and your and your and 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 everything think to be able to thank you sir thank you sir 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 my great honor to be up with you and and Dr. I think that we have our important role towards the end سو یہ بھی میرا ایک فریضہ ہے کہ میں نولیج کو پاسسان کروں سے اور تاکہ آپ جیسے لوگ اور جو لوگ تعلیم و تدریس کے شعبے میں ہیں اس کام میں وہ اس نولیج کو اکوائر کریں سرجنس فزیشنس تو بہت سارے بن جائیں گے آپ کو بہت سارے جگہ مل بھی جائیں گے لیکن ہماری فیل میں جو فرگوٹن ریس کو ہم ڈیل کرتے ہیں جو سائلنٹ سفرز ہیں بلکت ہے وہ آپ بھی ان کی بیماریوں کو سمجھیں اور ان کی مدد کے لیے آئیں تو اس کا میرا خیل ہے عجر پیسے تو جو ملی جائیں گے آپ کو اپنے کام میں کوئی بھی کریں گے لیکن اس کا جو عجر سواب اور دعا اور جو گریٹی چھوڈ ہے وہ انپیرللڈ ہے مریض سے بلکت ہے لیکن نظر نہیں ناتی بیماری یہ کہیں بلکت ہے میں بیماری بھی کرنے مجھوڈ ہے بلکت ہے میں میرا خیلی بھی کام پاک کرنے والدن تعلیم بھی جیسا بھی ہے بھی سرے پبلک awareness کی خدمت ہے ہمیں تو جو پرسنی بینفیت شاید ہو نہ ہو اس میں but it's part of a campaign and I'd be very happy to assist at any point دیے سے دیے جلتا ہے انشاءاللہ thank you sir Dr. Raheel thank you very much for being with us خوادین وزرات آج کے پرگرام سے اجازت دیجئے اور جو Dr. صاحب ابھی بات کر رہے تھے Dr. Raheel Kareem he's the consultant psychiatrist Pakistan میں بھی UK میں بھی آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے فورم سے بھی کر سکتے ہیں ان سے رابطہ اور ابھی جو information کی بات کر رہے تھے علم کی knowledge کی dissemination کی بات کر رہے تھے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کی well being کے لیے ہمیشہ جن کو appoint کیا تھا اللہ نے اور جو کام ساری life انہوں نے dedicate کی اس میں بہت سی انہوں نے کام کی باتیں کہیں اور اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے فریضہ کا لفظ استعمال کیا کہ ہم اپنے جو علم ہم نے حاصل کیا ہے وہ دوسروں میں بانٹیں کیونکہ علم اور خوشی ایسی چیزیں ہیں جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھ جاتی ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا آج کی پروگرام سے اجازت دیجئے thank you very much for your viewership and thank you very much for your participation ہمیں اپنی فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا آج کی پروگرام سے ڈاکٹر اجازت قریشی کو بھی اجازت دیجئے اللہ حافظ